جب تک شہِ بتحا کی حرمت پر کامل ایمان ہمارا ہو نہیں سکتا صدر پرائیویٹ سکولز ایسوسییشن زفر مرزا کی قیادت میں گستاخانہ خاکوں کی اشارت کے خلاف اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ریلی نکالی گئی ریلی میں سیکڑوں کی تعداد میں مختلف سکولوں کے طلبہ اساتذہ اکرام کے علاوہ مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی ریلی کے شرکہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہم حرمت رسول کے پاسبان ہیں پاسبان اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے اور مختلف فلیکسیز و قطبے بھی اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے ریلی بلدیا حال سے شروع ہو کر بلدیا روڑ کچہری روڑ مدینہ چوک سے گزرتی ہوئی بہاولپور چوک پہنچی جہاں پر تلاوت اکرام پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدر پرائیویٹ سکولز ایسوسییشن زفر مرزا نے اپنے انداز میں محبت رسول کا اظہار خیال کیا اور فرانس کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان سب کا بائی کارٹ کر دینا چاہیے چونکہ پاکستانی کے سلامی ملک ہے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کٹ سکتے ہیں مار سکتے ہیں لیکن کبھی گستاکی برداشت نہیں کر سکتے سب سے پہلے میں مطالبہ کرتا ہوں حاصل بور اور پی ایسے یونین کے طرف سے اور راہی مرل ہائی سکول کے آنر کی طرف سے کہ جو بھی دنیا میں اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو بھی ہماری نبی کی شان میں گستاکی کرے گا اس کا اثارت تن سے جدا کر دیں گے انشاءاللہ اور آنے والے وقت میں جو جذبہ جو امت مسلمہ میں پیدا ہو چکا ہے اس سے غیر مسلم کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی گستاکی کرے گا تو وہ اپنا انجام خود دیکھے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رکم نہ ہوتا یہ بزم ہستی ابر نہ سکتی وجود نہ ہو کلم نہ ہوتا میں حکومت وقت سے برپور یہ مطالبہ کرتے ہیں پرائیوٹ سکول اسوسییشن حاصل پر والے کہ اگر کسی بھی ملک میں کوئی بھی اس طرح کی گستاکی ہو تو اس ملک کا مکمل سوشل بائیکارٹ کر دینا چاہیے تمام درامدات اور برامدات کو مکمل طور پر روک دینا چاہیے تاکہ تمام یہودی لابی کو اس بات کا علم ہو جانا چاہیے کہ کسی میں یہ جرد نہیں ہونے جائے کہ ہمارے نبی کے خلاف کوئی ایسی حرکت کر سکے آج عالم اسلام نے فرانسیسی صدر کیمرون کی طرف سے شاتم رسول گستاخ رسول کی طرف سے جو ہمارے نبی قریب آخر الزمہ سید البشر آسان البشر افسد البشر کے خاکے بنا کر چوکوں اور چراہوں میں لٹکائے گئے ہیں اس پر پوری قوم سلاپہ احتجاج ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانسیسی صفارت خانے کو پھر اور بند کیا جائے اور فرانسیسی صدیر کو پاکستان بدر کیا جائے فرانسیسی صفارت خانہ اس وقت تک نہ کھولا جائے جب تک وہ لانٹی وہ شاتم رسول وہ گستاخ رسول عالم اسلام کے مسلمانوں سے معافی نہ مانگے اور اپنے کیے گئے کبھی فحر پر شرمندہ نہ ہو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گر ہو اسی میخامی تو سب کچھ نامکمل ہے نہ کٹ مرے جب تک شہ بتحا کی حرمت پر نہ کٹ مرے جب تک شہ بتحا کی حرمت پر کامل امام ہمارا ہو نہیں سکتا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملکب درشید نشات نیوز حاصل پور ملکب درشید مولilstب ملکب درش! موسیقی